دو طرح کے لوگ آئے اہلِ بیعت کے سامنے ایک کلمہ پڑھ کے اور دوسرے کلمے کے بغیر جو کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے دشمنی رکھی جو بغیر کلمہ کے آئے انہوں نے دشمنی رکھی صرف مردوں تک اور جو کلمہ پڑھ کے سامنے آئے انہوں نے حضور کی وہ شہزادیاں جن کے نموس کے لیے سورج بھی چھپ جائے جن کی حرمت کے لیے جبریل جیسا فرشتہ گھر کے باہر کھڑا رہے ملکل موت دروازے پہ دستک دے مصطفیٰ کی شہزادیاں آپ سامنے کھڑے ہو کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز آپ کی طرف پھینکے کوئی پتھر آپ کی طرف پھینکے کوئی ایٹ آپ کی طرف پھینکے کوئی لوہے کا ٹکڑا آپ کو مارے آپ کی طرف پھینکے آپ دو ہی صورتیں یا اس سے ہٹ کے خود کو بچائیں گے یا اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کریں گے یہ بات غلط کہہ رہا ہوں ایسے ہی کرتا ہے نا انسان جب کوئی حملہ کرتا ہے آپ پر تو آپ کی کوشش ہوتی ہے یا تو اس سے بچائیں دائیں بائیں ہو کے یا آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کربلا کا میدان ہے میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والو اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والو اپنی بیٹیوں کی خواہشات پوری کرنے والو کہاں میری بیٹی کہاں آپ کی بیٹی کہاں میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں کہاں فاطمہ کی بیٹیاں کہاں علی کی شہزادیاں کربلا کا بیدان ہے اور بازو بدے ہوئے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور وہ دشمن مصطفیٰ کے دید کے دشمن اہلِ بیتِ اتحار کے دشمن جو چیز بھی ان کے ہاتھ پہ لگتی ہے بس وہ خیموں کی طرف پھیک رہے ہیں لوگوں ذرا چشمِ تصور میں تو لاؤ آپ کے ہاتھ پیچھے بدے ہو کوئی آپ پہ کرے کوئی آپ پہ پتھر پھیکے اینے پھیکے لوہے کے ٹکڑے پھیکے لکڑیوں کے ٹکڑے پھیکے آپ پہ حملہ کرے روکنے کے لیے ہاتھ نہیں ہاتھ بدے ہوئے ہیں اسی لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے محمد بن حرفیہ کو جب مدینہ تشریف لے کے گئی تھا محمد بن حرفیہ کو فرمایا تھا اے حرفیہ میرے سار پہ ہاتھ نہ رکھنا میرا سار بڑا دخلی ہے مجھے کوئی ثبوت دے عیسائی بھی لڑتے رہے کافر بھی لڑتے رہے یہود و نسارہ بھی لڑتے رہے لیکن یہود و نسارہ ہو کفار ہو مشرقین ہو بنافقین ہو کیسر و کسرا ہو ان کی لڑائیاں تھی بردوں تک یہ کیسے مسلمان تھے یہ کیسے کنمانگو تھے یہ کیسے نمازی تھے یہ کیسے حاجی تھے یہ کیسے سامے تھے یہ کیسے سائن تھے یہ کیسے روزہ دار تھے نماز میں جن ہستیوں پہ درود بھی پڑتے تھے اللہم سلِعَلَى محمدِ وَعَلَى آلِ محمد جن ہستیوں پہ درود بھی پڑتے تھے ان پر ظلم بھی کرتے تھے جن پر سلام بھی پڑتے تھے ان کے خیموں کو آگ بھی لڑاتے تھے اللہ کی اس طرح کی قصد پہاڑوں جتنے عمال بھی لے کے جاؤ گے اگر اہلِ بیعت کی محبت نہیں اہلِ بیعت کی مبدت نہیں اہلِ بیعت کی تعظیم نہیں اہلِ بیعت کی تقیر نہیں اہلِ بیعت کا اعترام نہیں فاطمہ دوزہرہ کا حیاء نہیں علی المرتضاء سے محبت نہیں حسنِ مجتبا سے محبت نہیں حسین سے محبت نہیں سین الاعبدید سے محبت نہیں آقا کی آر سے محبت نہیں حضور کی اہلِ بیعت سے محبت نہیں حضور کے خانداد سے محبت نہیں حضور کے خنواتہ سے محبت نہیں پہارا جتنے عمال بھی لے کے جاؤ گے اللہ موہ پہ مارے گا عمل تب نفع مند ہوں گے جب ان سے پہلے مصطفیٰ کی آل کی محبت ہوگی لوگوں درِ زہرہ کے نوکر بن جاؤ گے حضور کی اہلِ بیعت کے سنگ بن جاؤ گے حضور کی اہلِ بیعت کے غلام بن جاؤ گے آج کے پرفتن دور میں آج کے نفس نفسی کے دور میں تحریکِ منحج القرآن اور حضور شیخ السلام ڈاکٹر محمد تحرن قادری ملک ملک نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر بستی بستی یہی صدا دیتے ہیں یہی لدا دیتے ہیں یہی بکار دیتے ہیں یہی آواز دیتے ہیں منحج القرآن آپ کو اہلِ بیعت کی طرف لانا چاہتی ہے منحج القرآن آپ کو ترے زہرہ پہ جھکانا چاہتی ہے منحج القرآن آپ کو ترے حسین پہ چکانا چاہتی ہے منحج القرآن آپ کے دنوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے مصطفیٰ کی اہلِ بیعت کی محبت کو پرنا چاہتی ہے لوگوں زندگی کا بروسہ نہیں کب سانسوں کی لوری جھوٹ جائے دعا کیا کرو اللہ زندہ رکھے تو انہی پاک حسنیوں کی محبت کو موت آئے تو انہی حسنیوں کی محبت پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بزرگ بھی ہیں سفیت آڑیاں والے جوان بچے سب کو زندہ رکھے تو حضور کی آل کی محبت پہ موت آئے تو حضور کی آل کی محبت پہ اللہ اسی رشتے کو قائم رکھے اسی رسبت کو قائم رکھے اللہ سب کی جھولیاں پارکے بیجے اللہ سب کی دعائیں پوری کارکے بیجے اس مسجد کی خیر اس انتظامیہ کی خیر جس نے بھی حضور کے شہدادوں کی محفل سجانے میں دعا سلپے خیش کیے ہیں اللہ ستر کر کے بٹائے کسی نے کسی بھی طرح سے حصہ ڈالا ہے اللہ قبول کرے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ وما علیہ اللہ البلاغ المبین رمہ وما علیہ وما علیہ کے بہت شروع من جلد کونی وما علیہ и خیر perí اللہ sk